اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امید کرتے ہیں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو بھئی جو پیٹارا نے ویڈیو ڈالی اس میں وہ بولی کہ پہلے میں لائیو آنے والی تھی پھر میں نے سوچی نہیں پھر دوسرے سوال جواب سروع ہو جاتے تو اس کے لئے پھر میں ویڈیو بنا رہی ہوں میں لائیو نہیں آئی نہیں پیٹارا تو لائیو آتی ہے نا تیری بہت دلائی ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ جو پہلے تیرے سپورٹر تھے یا تیرے کو سپورٹ کر رہے تھے تیرے جھوٹ کے اوپر پردہ ڈال رہے تھے نا اب اس کے اندر سے بہت سارے لوگ ہیں جو تیری اصلیت جان گئے ہیں اور وہ لوگ ہیں نا اب تجھے نہیں سپورٹ کرتے ہیں تیرے اوپر سوال اٹھاتے ہیں تو پہلے تو صرف ہیٹر 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 کرتی تھی نا تو ابھی تو بہت سارے لوگ ہو گئے ہیں جو تجھے گالیاں دیتے ہیں تیرے سے ایسے ایسے سوال کرتے ہیں کہ پھر تو اور تیرا گونچو ہے نا لائب میں سے دم دبا کے بھاگتے ہیں تو یہ وجہ سے نا تو لائب کرنے کے لیے تیرا موہ نہیں رہ گیا ہے تو یہ تو بولی مات کہ میں لائب کرنے والی تھی اور پھر میں نے سوالوں کی وجہ سے نہیں کی نہیں نہیں پٹا رہا تیرا موہ نہیں رہ گیا ہے لائب کرنے کا ٹھیک ہو گیا اور ان کا کہنا ہے کہ مجھے بہت سارے کمینٹ آ رہے ہیں رمضان میرے ویڈیو میں نہیں دکھ رہا ہے تو میں نے رمضان کو تھپڑ مارا ہے میں نے اس کو دھکے مار کے نکال دیا ہے اور وہ گھر سے جا چکا ہے تو ایسا کوئی سین نہیں ہے اچھا پٹارا ایک بات بتا نا ویسے تو تیرے کو ٹائم نہیں ہوتا ہے نا تو بلتی ہے میں کسی کا ویڈیو نہیں دیکھتی میں کسی کی لائب نہیں سنتی اب ہماری لائب میں یہ بات ہوئی تھی کہ ان لوگوں نے مل کے اس کو مارے اور وہ ویڈیو میں لائب میں نجر آیا ہے کہ اس کو کوئی مارنے کے لئے آنگ پہ آیا اور وہ ڈھر گیا ٹھیک ہے وہ لائب میں دکھا تھا اس کے اوپر سے ہم نے باتیں کی اب وہ بات کو لے کے یہ عورت بات کو گھماری ہے کہ میں نے تھپڑ مارا ہے تھپڑ والی بات تو ہم نے کی نہیں ہم نے تو یہ بات کی تھی کہ ان لوگ گنامیاں ویبی نے مل کے اس کو مارے تھپڑ مارے یہ نہیں بولے تو یہاں پہ چھوڑ کی داڑی میں تینکا یہ پکڑی گئی کہ پٹارا نے اس کو سچ میں تھپڑ ماری ہے تب ہی اس کے موہ سے یہ بات نکلی نہ تھپڑ والی ورنہ یہ بات کیوں نکلی تو پٹارا تم لوگ نہ مارے ہو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے باقی تم لوگوں نے کیوں مارے جائر سی بات ہے کہ تیری رات کو دو بجے بیل بستی ہے اور وہ چیز اس کی لائب میں پکڑی جاتی ہے اس وجہ سے تُنے ماری ہوگی باقی کوئی ریزن نہیں تھا اور یہ کیا بول رہی ہے کہ ہم نے اس کو دھکے دیکھے نہیں نکالا ہے اور وہ اب آپ کو میرے ویڈیو میں نجر نہیں آ رہا ہے پٹارا دو ویڈیو میں کھلی نجر نہیں آیا ہے جت دن اس نے لائب کیا اس کے دوسرے دن بھی وہ تیرے ویڈیو میں نجر آیا ہے وہ اس پیگڑی بنا رہا تھا کالی پہاڑی پہ ٹھیک ہے تو اگر تجھے وہ لائب سے اتنا ہی زیادہ برا لگا تھا اور اتنا ہی زیادہ اگر تیرے کو حساس ہوا تھا کہ اس نے گندی گندی گالیوں والی لائب چلا دیا تو دوسرے دن تو نے کیوں دکھائی تھی اگر جو چیزیں یہ بول رہی ہے آپ لوگ گوھر کرو وہ ساری چیزوں کے اوپر ان لوگوں نے پرینک ویڈیو بنا چکے یاد آ رہا ہے آپ لوگوں کو کچھ ڈک کے دیکھے گھر سے نکالنا مارنا یہ ساری چیزوں کا ان لوگوں نے پرینک ویڈیو بنا چکے یہ ویڈیو بنانے کے بعد میں ان لوگوں نے بولے تھے یہ پرینک ہے اب وہی ساری چیزیں یہ موہ سے بول رہی ہے یہ اچھا پٹا رہا ایک بات بتا سلمہ نے اتنا بڑا اقزام لگائی تو اس کا جواب دینے کے لیے آستک کے نہیں آئی تیرے موہ پر ٹیپ لگا ہوا ہے گھونچو جواب دینے کے لیے نہیں آیا تو نے اس کے اوپر کوئی مطلب صفائی نہیں دی کوئی جواب نہیں دی موہ توڑ جواب نہیں دی اور یہ اتنی اسی بات کہ رمضان کہاں ہے رمضان کو مارا رمضان کو تھپڑ مارا رمضان کو گھر سے نکال دیا اتنی بڑی اتنی بڑی لگ گئی تجھے یہ بات کہ تو اس کا جواب دینے آ گئی ایجاج نے تیری بیٹی کے اوپر دعویٰ کیا کہ وہ اس کی بیٹی ہے تو نے ناجائز پیدا کیے بینہ نکاح کے پیدا کیے حرام کی پیدا کیے میں نہیں بول رہی ہوں دنیا بول رہی ہے اور آکے ایجاج نے دعویٰ کیا اس چیز کا تب تو جواب دینے کے لیے نہیں آئی تب تو نے موہ نہیں پھوڑی اس کا ایجاج کا آکے تو اتنی اسی چیز کے اوپر واہ کیا کانٹینٹ ہے پیٹارا پیٹارا جو چیز کا لوگ تس سے سوال کر رہے ہیں ان سب چیزوں کا جواب دے یہ سب چیزوں کا جواب دینے کے لیے ایک دن میں دو دو ویڈیو ڈالنا ٹرامے کرنا ہے نا ویوز نہیں آ رہے ہیں ڈالر بنانے ہیں یہ مہینے سہی ڈالر نہیں بنے دوسروں کو بولتی ہے پینٹنگ بنا کے کہ یہ لوگ بکھاری ہیں کٹورا لے کے پڑے رہتے ہیں وہ لوگ ہیٹر ہیں ان کے ہاتھ میں کٹورے ہیں کٹورا تو تُو لے کے بیٹی ہوئی ہے دیکھ لے صاف نجر آ رہا ہے کہ تیرے ہاتھ میں کٹورا ہے ایک دن میں دو دو ویڈیو ڈال رہی ہے کہاں تو تُو بولتی ہے ہے نا ڈالر کس کو چھاپنے ہیں کون برائیاں کرتا ہے ڈپٹر لے کے آ کے بیٹھ جاتا ہے سامنے اور پھر دوسروں کی برائیاں کر کے اور پھر ویوز کھاتی ہے کانٹینٹ بناتی ہے اور یہاں پہ لا کے اس طرح سے ایک کنٹروورسیس کرنا چانا آنکہ لوگ بات کرے اور پھر مجھے ویوز آئے تو کٹورا کون لے کے بیٹھا ہوا ہے وہ تو تُو خود ثابت کر رہی ہے پٹارا کہ تیرے ہاتھ میں کٹورا ہے کبھی تُو کس کی برائی کبھی کس کی کبھی کس کی کرتی ہے اور وہ کٹورے میں نا تُو بھیک لیتی سمجھائی تو وہ پینٹنگ علی پٹارا تھی جو کٹورا لے کے کھڑی ہوئی تھی بے شرم اچھا اتنے کراچی چھوڑنے کا ریزن بتائی کہ ہم لوگ بہت ڈشٹب ہو رہے تھے ہم نے کراچی اس کے لیے چھوڑی ہار ٹائم ہمیں اپنے آپ کو کیمرے کے سامنے نہیں دکھانا ہماری لائف ڈشٹب ہو رہی تھی میرے بچوں کی پڑھائی ڈشٹب ہو رہی تھی جب اس نے لائف ڈشٹب بچوں کی پڑھائی ڈشٹب اللہ بولی تو مجھے بہت زیادہ ہاتھی آئی پٹارا تیرے بچے تو یہاں پہ بھی نہیں پڑھڑے تم لوگوں کے اندر پڑھائی لکھائی کو لے کوئی جذبہ نہیں ہے کوئی شوق نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ پڑھائی والی بات کو بول کے لوگوں کو ایموشنل فول بنانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اور وہاں پہ بھی تیری کون سی لائف ڈشٹب ہو رہی تھی دل بر بابر آتے تھے بیل بجا بجا کے بجا بجا کے چلے جاتے تھے تم لوگ دروازے تلق کے نہیں کھولتے تھے اور جب تیرے کو کانٹینٹ بنانا ہوتا تھا تو تو ان کو دکھاتی تھی ان کو گھر میں لیتی تھی سوکے اٹھتی ہے دس بجے تک کے تیرا بلوگ بنتا ہے یہ دو تین گھنٹے میں تجھے جتنے ڈرامے کرنے ہوتے کر لیتی ہے اور تیرا بلوگ ہو جاتا ہے ختم تو ہر دم کیمرے میں نہیں رہنا ہے ہماری لائف ڈشٹب ہو رہی ہے تو بھئی بند کر دے چینل بند کر دے تو ہر دم کیمرے میں بھی نہیں رہیں گی اور تیری لائف بھی ڈشٹب نہیں ہوگی اور ویسے بھی اس کی کیا لائف ہے کہ کوئی بھی یہاں پہ آئیں گا تو وہ بلوگ نہیں بنائیں گا نہیں پٹھارا تیرے گھنچو سے تیرے یہ نہیں بلوائی تھی کہ کوئی بھی آئیں گا تو بلوگ نہیں بنائیں گا تیرے یہ بھی ایڈ کی تھی کہ ہم بھی ان کو بلوگ میں نہیں لیں گے تیرا یہ بھی تھا ٹھیک ہو گیا یہ بھی تیرے وہاں پہ بتائی تھی کہ کوئی یہاں پہ آئیں گا تو کیمرہ آن نہیں کریں گا اور ہم کسی رشتے دار کو اپنے ولاغ میں نہیں لیں گے اور اب تنہیں نا اسٹیٹمنٹ چینج کر دی کہ کوئی آکے صرف ولاغ نہیں بنائیں گا تو جو ٹیم پہ تنہیں اتنی بڑی بات بولنے لگائی تھی گونچو سے کہ نہ ہم کسی کو ولاغ میں لیں گے اور نہ ہی کوئی ہمیں ولاغ میں لیں گا یہاں پہ آکے تو تنہیں پھر کیوں لینا شروع کر دی تو کیوں سب کو ولاغ میں لیتی ہے تو بتا رہی ہے کہ میرا بھائی آیا تھا بھائی آیا تھا چاچو آئے تھے اور بھی بڑے بڑے رکھتے آئے تھے کیوں روبینا کا ڈیڈی کا نام نہیں لی ان لوگوں کا بھی نام لیتی نا کہ ان لوگ بھی آئے تھے پیٹا آرہا تو آپ کیمرہ کتنے ڈرامی کرتی ہے کتنے لوگوں کی آنکوں میں دھول جھونکتی ہے وہ لوگ بھی تو آئے تھے چوبینا تیرے گھر میں بیٹھ کے کچن میں بیٹھ کے ویڈیو بنا رہی تھی اور وہ جو ڈیڈی بے شرم ہے وہ جا کے پارک میں ویڈیو بنا رہا تھا تیرے گھر کے بار کھڑے رہے کے ویڈیو بنا رہا تھا اور تو بول رہی ہے کہ ہمارے گھر پہ ڈشٹب ہوتا ہے کوئی آتا ہے تو ویڈیو نہیں بنا سکتا اور بول رہی ہے ہم نے پہلے ہی یہ بات کیے تھے کہ ہمارے گھر پہ آکے کوئی بھی چینل نہ کھولے اگر میرے ساتھ کام کرنا ہے تو چینل نہ کھولے وہاں پٹھارا وائٹی ایسا لگ رہا ہے تیر پور صریف ہا کہ پٹھارا کہا کہ وہ یہاں پہ آکے کام کرے ورنہ تو وائٹی پہ کوئی کام نہیں کر سکتا ہے مطلب اس کی اببہ کا رات چل رہے اچھا یہ اتنا جو لیکچر دے رہی ہے کہ انیتا کا چینل نہیں تھا پھر میں اس کو لے کر آئی پھر بچوں کے ساتھ میں تھوڑی مسکل ہو رہی تھی میں اس کو بھیجنا چاہتی تھی پھر اس نے بولی میرے ہزبین کو بلالو ہیلپ ہو جائیں گی پھر میں نے اس کے ہزبین کو بلائی پھر بھی اس کو ہیلپ نہیں ہو پا رہی تھی پھر میں نے حلیمہ کو بلائی تاکہ وہ اس کے بچے سمالے پٹھارا تو انہیں تو بولی تھی کہ حلیمہ کوسر کے لیے آ رہی ہے رات تو بول رہی ہے کہ حلیمہ آئی تھی اس کے بچے سمالنے کے لیے دیکھ لو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ پٹھارا کتنا جھوڑ بولتی ہے پٹھارا نے حلیمہ کو لانے کا مقصد ہی کوسر بتائی تھی کہ کوسر کی امی نہیں رہیں گی تو پھر میں کیسے اکیلے کر پاؤں گی اس کے لیے میں حلیمہ کو بلائی ہوں تاکہ وہ کوسر کے ساتھ میں رہیں گی اس کی ہیلپ کر دیں گی کیونکہ میں کو بلائی بنانا ہوتا ہے میرے ہزبین کو مجھے یہاں پہ رکھنا ہوتا ہے تو وہ چوبیس گھنٹہ وہاں پہ نہیں رہ سکتے تو حلیمہ ہیلپ کر دیا کریں گی اور اب اس کے موہ سے سچا ہی نکلی کہ حلیمہ نے حلیمہ کو بلانے کا مقصد تھا انیتہ کے بچے سماننا دیکھ لو کتنی فراڈ عورت ہے یہ اور کیا ڈائلوک بول رہی ہے پٹھارا کہ میں نے اس کو بولی کہ تُو چلی جا میں تیرے بچوں کا خرچ دیتی رہوں گی گاؤں میں بھی تُو چلی جا پھر اتنے بولی نہیں نہیں ہمیں کام کرنا ہے تو میں نے سچی چلو ٹھیک ہے رکھ لیتی دعا ملیں گی دعا ملیں گی دعا کے لیے رکھی تھی پٹھارا اس کے ہزبینٹ سے تُو کون سا کام نکلو آ رہی تھی تھیری ہواس کی بیماری کا اور تُو بول رہی ہے کہ دعا ملیں گی اس کے لیے تُو نے رکھی تھی انیتہ کے بچے اوپر تیریس پہ جو اتنا سڑا ہوا روم ہے جو کہ سب ہی نے دیکھ لیے وہ روم کی آلت اس میں اتنی گرمی ہوتی ہے وہاں پہ اس کے بچے سڑ رہتے دن رات رہتے تھے فوڑی فونسی سے بڑے ہوئے تھے اور تُو بول رہی ہے کہ تُو نے دعا لینے کے لیے ان کو رکھی تھی پان گیا وہ کولر جو تُو نے انیتہ اور اس کے بچوں کو دکھاوے کے لیے دکھائی تھی کہ دیکھو میں نے ان لوگوں کے لیے مانگائی ہوں اگر ان لوگوں کے لیے مانگائی تھی تو ان کو دیکھوں نہیں دی جب وہ لوگ گاؤں جا رہے تھے تو دعا لینے کے لیے بلائی تھی ارے تُو اتنی جھوٹی ہے ماموں کا لڑکا ہے تو ہمارے گھر میں یہ چلتا ہے اس کو برا نہیں لگا ہے ماموں کا لڑکا بتا رہی تھی بہت ایماندار ہے کئی پہ دس روپے بھی دیکھتے ہیں تو اٹھا کے ان لوگ میں کو دے دیتے ہیں اتنے ایماندار ماموں کا لڑکا اچھے لوگ ہیں ابھی یہ جو تُو دوپٹہ پہن کے ان کی برائیاں کرنے لگی ہے تو بھول گئی ماموں کے بچے ہیں تیرے کتنی زیادہ موقع پرست عورت ہے یہ بہت ایسان فراموش عورت ہے بس اس کو موقع ملنا چاہیے دسنے کا اور یہ عورت دس لیتی ہے ایک موقع نہیں چھوڑتی ہے عورت دسنے کا چلو بھائی بے وفائی والے رشتے میں پٹارہ کے دھوکے والے رشتے میں اور دو بندوں کو ایڈ کیا جائے آنیتہ اور رمضان ایسے تو ایسا ویڈیو اس نے کتنے سارے بنا چکی ہے کبھی بہنوں کے لیے تو کبھی سسرال والے کبھی مائکے والے تو کبھی ٹی سسٹر تو کبھی یہ تو کبھی وہ ایسے کر کے اتنے لوگوں کے لیے اس نے اس طرح کا ویڈیو بنایئے کہ ایسے ہوا تھا ویسے ہوا تھا ویسے ہوا پھر وہ رشتے نے مجھے ایسے دھوکہ دیا تو پھر میں ایسے کر کے ان کو جواب دی تو میں ویسے کر کے نکلی ارے پٹارہ اور کتنوں کے لیے ایسے ویڈیو بنائیں گی اور کوئی تجھے جا کے کہ دیکھو میرے کو دھوکہ دے دیئے ایسے ہی بول رہی تھی نا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے سب کو ٹھیک ہے کوئی نے مجھے دھوکہ نہیں دیا ہے سب جنہیں میرے ساتھ ایمان دار ہے تو پھر یہ والی ویڈیو کا تو وہ ہی ہوا پڑھا رہا تو وہی تو بنا رہی ہے واپس سے اور تو وہ دن بول رہی تھی تم لوگوں کو کیا لگا میں آ کے بتاؤں گی میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا کیا میں رونا دھونا کروں گی تو کرتا رہی ہے یہ ویڈیو میں تو کر کیا رہی ہے یہی دکھا رہی ہے یہی جتا رہی ہے کہ رمضان نے تجھے دھوکہ دے دیا اور تو آ کے رونا دھونا ہی تو کر رہی ہے کہ میرے ساتھ پھر سے دھوکہ ہو گیا ان لوگوں نے بولی تے ہم کوئی چینل نہیں کریں گے اور پھر بعد میں ان لوگوں نے چینل کھول لی ہے اس کی کہانی سنو اس نے بولی کہ پہلے ان لوگوں کو کوئی ارادہ نہیں تھا لوگوں نے بولیتے ہم کام کریں گے ہمیں چینل کا کوئی ارادہ نہیں ہے کوئی لالچ نہیں ہے اور پھر بعد میں جب یہ بیچ میں گاؤں گیا تو وہاں جا کے اس نے چینل کھول لیا مطلب کہ وہ جو دودھ والا ویڈیو بنا رہا تھا تو پٹارہ نے اس کو اسکریپ دی تھی کہ یہ گاؤں گیا تو کاشپ نے اس کو چینل کھول کے دیا اور اس کو بڑکایا کہ جا کے ویڈیو بنا پٹارہ کتنی جھوٹی ہے تو کتنی مقبار ہے اس کا وہ چینل ہے نا اس سے بھی پرانا ہے کراچی میں رہنے گیا تھا میرے خیال تھے تب کا چینل ہے یا اس سے بھی پرانا چینل ہے لیکن اس نے بھی آکے اتنا بڑا جھوڑ بولی کہ یہ گاؤں گیا تھا نا تب اس نے چینل کھول کے آیا دیکھو کتنی جھوٹی اور مکار عورتیں اچھا بھائی ایک بات ہے نا گوھر کرنے والی اس نے بولی ہے تو اس کے پر گوھر کیا جائے اس نے بولی وہاں پہ پھر وہ تو مجھے بولا کہ میں شورٹ ویڈیو ڈالتا ہوں اور پھر میں نے اس چیز کے پر دھیان نہیں دیا میں نے سوچا ٹک ٹک ویڈیو بناتا ہوگا تو میں نے دھیان نہیں دیا پیٹھارا تو کیسے دھیان دے سکتی ہے کیونکہ ترہ سارا دھیان تو یاروں میں رہتا ہے نا اور دن بھر تیرے کو ٹام اٹھا کے سوتے رہنا پڑتا ہے تو دھیان تو کچھ بھی نہیں دے پاتی ہے یہاں تک کہ سی سی ٹی وی لگی ہوئی رہتی ہے اور تو دھیان نہیں دے پاتی ہے اب آپ لوگ یہ بتاؤ سی سی ٹی وی اس نے جو بولی میں نے بڑھا دی ہوں تو کچن میں سی سی ٹی وی لگوانا بیلکنی میں لگوانا اور وہ جو رکھتا ہے ان کے جو بیٹروم کے بیچ میں وہاں پہ لگوانا ان سب چیزوں کا کیا مطلب ہے کیا مقصد ہے آپ لوگ خود سوچو اور اگلی ڈائلوگ اس کا کیا تھا انہوں نے مجھے بولی کہ رمضان نے اس کو بولا ہے کہ ستارہ باجی تو مجھے منہ نہیں کرتی ہے تو میں ویڈیو ڈالوں گا انہوں نے بولی یہاں پہ آپ لوگ گوھر کرو سی سی ٹی وی کا بڑھانا انہوں نے اس کو بولی ہے گیر محرام کے ساتھ میں انہوں اکیلے میں باتیں کرتی ہے جو کہ وہاں پہ گھونچو بھی نہیں ہوتا ہے وہاں پہ پٹارہ بھی نہیں ہوتی ہے اکیلے میں ان کی باتیں ہوتی ہے پھر جا کے انہوں آکے اس کو بتاتی ہے انہوں رمضان اکیلے میں باتیں ہونا اور آکے وہ اس کو بتانا انہوں کیوں اس سے باتیں کرتی تھی حلیمہ کہی بول دیتی کہ حلیمہ نے اس کو بولی ہے تو ہم سمجھ سکتے تھے اس کی بہنیں اس سے بات کرتا ہوگا انہوں اس سے اکیلے میں کیوں باتیں کرتی تھی پٹارہ آپ لوگوں کو میں نے جو باتیں بتائی تھی آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا میں نے ایسے ہی تانس میں بنائی ہوں وہ ویڈیو کہ انو کا اور رمضان کا اور پھر سیسٹی ٹی وی لگانا یہ ساری باتوں سے آپ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ اس کی کیوں جلی ہوئی ہے انو کا اور رمضان کا افیر چال ہوئے وہی چیز سے یہ چھیڑ گئی اور وہی چیز کی وجہ سے اتنا سہرہ اس نے تماشا کر کے کانٹینٹ بنا کے رمضان کو یہاں سے نکالی ایک ہے رمضان کو تو یہ کبھی بھی نہیں نکالیں گی رمضان آئیں گا واپس اس کی بیوی کی ڈیلیوری ہونے والی ہے اس کیلئے وہ گیا ہے اور انیتا کے جانے کا بھی ریزن یہی تھا لوگ بول رہے تھے نئی 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 انیتا پریگننٹ نہیں ہے جھوٹے ہیں یہ ہیٹر جھوٹے ہیں یہ جھوڑ بولتے ہیں سب کو پتہ چل گیا کہ انیتا پریگننٹ ہے اور اب اس کو نوہ مینہ چل رہا ہے ڈیلیوری کے ٹائم پہ جائر سی بات ہے باپ کی سائن ہونا جروری رہتا ہے اگر ہسپٹل میں ہوئی تو تو اس کے باپ کا مہا رہنا جروری ہے تو وہ ساری چیزیں ہیں باقی یہ ساری جو باتیں یہ کہہ رہی ہیں اس کی جلن تو یہ نکال رہی ہے اور یہ دوسری بار ہے نا سوچو اس نے کیا بولی کہ دو بچے تھے تو میں نے اس کو رکھنا نہیں چاہتی تھی میں اس کو واپس بھیجنا چاہتی تھی تو تین بچے کی ماں کو یہ رکھیں گی کیا سوچو آپ لوگ کو تین بچے کی ماں کو رکھ پائیں گی ارے یہ نہیں رکھیں گی اپنی مرضی سے ان لوگوں کو نکالنا ہی چاہتی تھی انیتا کو بھیج دی کہ یہاں پہ کیوں ڈیلیوری کروا ہوں میں اس کے باپ کی نوکہ رہوں کیا یہ سوچ کے اس نے انیتا کو پہلے بھیج دی اب ڈیلیوری کا ٹائم آیا تو رمضان کو بھی بھیج دی اور اس کا اور رمضان کا جو بھی چل رہا تھا انیتا ویسے بھی نہیں چاہتی تھی کہ رمضان وہاں پہ رہ اور پھر بعد میں اس کے دل لگی چل رہی تھی رمضان کے ساتھ اس کے بیچ میں گھد گئی انو جس کا اس کو بلکل بھی برداشت نہیں ہوا اور ہمیں صاحب میں یہ بات بتاتی ہوں کہ یہ عورت کو کسی اور کا نہیں برداشت ہوتا ہے اب اس سے کوئی یہ سوال کرے کہ جب انو کو رمضان بول رہا تھا تو تو وہاں پہ کیوں نہیں تھی موجود گونچو کیوں موجود نہیں تھا انو اس کے پاس بات آنے کا یہ کیسے کیا ریزن بنا کیسے یہ ویٹ کر رہی تھی انو نے آکے رمضان کی بات اس کو بولی تو یہ سب باتوں کو تھوڑا سی گوھر کرو انو اور رمضان اکیلے میں ملتے تھے باتیں کرتے تھے اور پتہ نہیں کیا کرتے تھے جس کو سی سی ٹی وی بڑھانی پڑی تو یہ سب باتیں گوھر کرنے والی ہیں اور جو میں نے ویڈیو بنائی ہوں اس کے اندر سچائی تھی اب اس بات کے اپر بھی تھوڑا گوھر کرنا پٹارا نے بولی کہ یہ چار پانچ دن سے چل رہا تھا کہ یہ لائیو آرہا تھا ہائٹ کر دے رہا تھا لائیو آرہا تھا ہائٹ کر دے رہا تھا نہیں پٹارا اس نے کوئی لائیو ہائٹ نہیں کیا تھا ساری لائیویں اس کی ویسی کی ویسی ہی پڑی تھی تو ایک جھوٹ تو تیرا یہ پکڑا گیا دوسرا جھوٹ اس نے کیا بولی کہ جس دن یہ لائیو آیا تھا گندے گندے کمنٹ آرہے تھے اس دن کی جو یہ بات کر رہی ہے وہ دن اس نے کیا بولی ہے وہ دن کا کہ گھنچو گیا ہوا تھا اپنی دوسری بی بی کے ادھر میرا سار میں بہت درست تھا سب جاگ رہے تھے میں اکیلی سو گئی تھی سنو یہ کیوں اپنے آپ کو بچھا رہی ہے وہاں پہ کہ میں سو گئی تھی یہ اپنے آپ کو سوتا ہوا کیوں بتا رہی ہے یہاں پہ جاہید سی بات ہے جو بلتے نے چور کی داڑی میں تنکا یہ بول رہی ہے میں اکیلی سو گئی تھی پھر جب میں نے صبح اٹھی مجھے بہت سارے جب انسٹاگرام پہ کمنٹ آنے لگے میں سے جانے لگے تو میں نے صبح اٹھ کے وہ لائف دیکھی اس کے نیچے بہت سارے ایسے کمنٹ تھے جو میرے لئے گندے کمنٹ تھے اور وہ مسلسل ان کمنٹوں کو نہ تو منہ کر رہا ہے نہ ان کو ڈیلیٹ کر رہا ہے اور یہ بیٹھ کے لائف کر رہا تھا تو پٹارا یہاں پہ ترہا جھوٹ پکڑا گیا کہ صبح اٹھ کے تو نے وہ لائف دیکھی اور اس کے نیچے کے کمنٹ دیکھی جبکہ وہ لائف تو وہی ٹیم پہ ہائیڈ ہو چکی تھی پٹارا صبح اٹھ کے تُنے کیسے دیکھی صبح اٹھ کے تُنے دیکھی یا صبح اٹھ کے تُنے چینل ڈیلیٹ کری دیکھ لو یہاں پہ یہ جھوٹ کتنا بول رہی ہے کہ میں نے صبح اٹھ کے دیکھی نہیں پٹارا وہ ہی ٹیم پہ تُنے دیکھی اور گونچو نہیں تھا وہ جو آیا تھا نا اچانک سے کوئی آیا رمضان ڈر گیا نشے کی آلت میں تو وہ گونچو نہیں وہ پٹارا تھی اور یہ بول رہی ہے نا میرے سر میں درد تھا میں سو گئی تھی بچے جاگ رہے تھی میں پہلے ہی سو گئی تھی اور کتنی فکر ہے نا اس کو بچوں کی کہ بچے جاگ رہے ہوتے ہیں اور یہ سو جاتی ہے گھر میں گیر مہرام ہے ایک آدمی ہے گھر میں اور اس کے بیٹی جو تیبہ ہے وہ بھی چھوٹی نہیں ہے ان کے گھر میں تو باپ بیٹیوں کو نہیں چھوڑتے لیکن ایک رمضان جیسا آدمی گھر میں ہے انہو ہے گھر میں تیبہ ہے آیت ہے یہ کیا کر رہی ہے تو یہ بول کے نا اپنے آپ کو یہاں پہ ساتھ ستری ہے اور اچھی بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ میں سو گئی تھی گھنچو وہاں گیا تھا تیرے کو چھوڑ کے اور پھر بعد میں تو وہاں سے رات کو دھائی بجے واپس آئی ہے بیل بجی ہے اس کے بعد میں تجھے تیری چمچھی کی کال آئی اور کال آنے کے بعد میں تو آکے اس کا وہ لائیو کو آئیٹ کی صبح اٹھ کے تُنہے اس کا چینل کو ڈیلیٹ کیے یہ ہوا تھا اور تُو باہر تھی آئیتی رات کے ڈھائی بجے تجھے بول رہی نا میں سو گئی تھی سر میں دردتا تیرے ہمیشہ ہی ایسے ٹیم پہ سر میں دردت کب آنا چالو ہو جاتا ہے کتنی جھوٹی اور مکار ہے نا تیری سر کے دردتے ہی میں پکڑ لیتی ہوں تیکھو اب یہ بول رہی ہے کہ اس نے نا وہاں پہ اپنا ورسپ نمبر شو کر کے رکھا ہے لوگ اس کو کانٹیک کر رہے ہیں وہ رہے ہیں پیٹارے کے گھر کا ہم کو یہ چاہیے وہ چاہیے تو پیٹارے ایک بات بتا تیرے گھر میں ایسا ہوتا کیا ہے جو تُو اتنا ڈرتی ہے ارے بھائی دوترے بھی یوٹیوبر ہے وہ تو خلے آہا اپنے گھر میں لوگوں کو لیتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں ان کو شاؤٹ آؤٹ دیتے ہیں ان کے گھر میں ناکرے ہیں ان کے چینلیں ہیں ان کے اسٹاگرام ہیں پتہ نہیں کیا کیا ان کا شوشل میڈیا پر اکاؤنٹ رہتا ہے وہ لوگ تو نہیں ڈرتے کیوں کیونکہ ان کے گھر میں ایسے گندے کام نہیں ہو رہے ہوتے تیرے کو کیوں ڈر لگتا ہے کیونکہ تیرے گھر میں گندے کام ہوتے پیٹارہ تو خود بھی ہوتیلوں میں ناستے پھڑتی ہے اور پھر تیرے گھر پر کسٹمر مگیرہ بھی آتے میں بیٹھ کے ویڈیو نہ بنائے کوئی میرے گھر میں بیٹھ کے لائب نہ کرے ورنہ میں پکڑی جاؤں گی تو اس کو بلتے ہیں کہ چور کی داڑی میں تینکا اور تُنہیں اپنے موں سے قبول کر لی کہ سبھی لوگ تجھے پسند نہیں کرتے تجھے پتہ ہے کہ 80% لوگ ہے جو تجھے پسند نہیں کرتے یہ بات تو تُنہیں خود نہیں قبول کر لی وہ دن تو تُو بہت رہی تھی کہ سب جنہیں مجھے پیار کرتے ہیں کچھ لوگ ہے جو حسد کے مارے ہیں چلن کے مارے ہیں حرام کا کھلاتے ہیں حرام کا کھاتے ہیں دنیا بر کی تُنہیں جو باتیں کی تھی تو چلو بھئی سچائی کم سے کم اس کے موں سے نکلی تو صحیح بھلے ہی کسی کو گرانے کے لیے کسی کو تنس کرنے کے لیے کسی کو ڈی فیم کرنے کے لیے ہی صحیح لیکن سچائی تو قبول کی پٹارہ تُنہیں کمنٹ کو لے کے اتنا زیادہ یہ کرنا مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے کیونکہ تو خود جب لائپ بیٹھی رہتی ہے پٹارہ نیچے اتنی گندی گندی گالیاں آ رہی ہوتی ہے اتنے لوگ تجھے زیڈ والے بڑ سے بلا رہے ہوتے ہیں تیرے بیٹا تک کے زیڈ والا بڑ اپنی تیری ہی لائپ میں بول دیتا ہے اور تُو ایسے دم دھبا کے وہاں سے بھاگتی ہے اور تیرے جتنے چاٹو ہے ایک دو جو بھی ہے ان کے کمنٹ باکس میں بھی تیرے لئے گندے کمنٹ ہوتے ہیں ہیٹروں کے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں نیوٹرلوں کے دیکھو تو پورا کمنٹ باکس ہی تیرے خلاف بھرا ہوا رہتا ہے وہ سب جگہ پہ تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے وہاں پہ تُو اس طرح سے ناغن بن کے نہیں آتی ہے لیکن رمضان کے کمنٹ باکس میں تیرے خلاف کمنٹ آ گیا تو تیری اوپر سے نیچے تلق جل گئی کیوں بھائی اپنا بھی چینل ڈیلیٹ کر دے گوں چوہ کا بھی ڈیلیٹ کر دے تم لوگ لائیو آتے ہیں تو تم لوگوں کے لئے بھی تو گندے کمنٹ آتے ہیں نا سب تو تُو نہیں بند کرتی اپنا بھی چینل بند کر مت لائیو آیا کر تیرے خود کے ویڈیو کے نیچے تیرے خلاف اتنے کمنٹ رہتے ہیں تو چینل بند کر دے نا تُو بھی تیرا ارے پٹارا بہانہ اچھا تھا لیکن کہانی کچھ اور ہی ہے بس تجھے نا جلان ہو گئی تجھے برداشت نہیں ہوا کہ ایک رات میں اس کے دو ہزار کیوں ہو گئے جس طرح سے تُو لوگوں سے جلتی ہے نا انشاءاللہ تُو بھی گیریں گی اور اتنے یہ بھولی کہ میرے کو بار بار میرے جو چاہنے والے مجھے پتن کرنے والے جو میری فکر کرتے ہیں وہ لوگ بار بار کمنٹ کر رہے تھے یہ نمک رام ہے اس کو گھر سے نکالو یہ نمک رام ہے تو میں ان لوگوں کی بات کیسے کاٹ سکتی ہوں پھر اس کے بعد میں میں نے اس کو نہیں نکالی یا خود آ کے میں سے بات تفکے نہیں کیا دو دن رہا دو دن کے بعد میں بول دیا کہ میں جا رہا ہوں جب آپ کو آپ کے جو سپوٹر ہے جو آپ کو چاہنے والے وہ لوگ مارک کر دے مجھے تو پھر آپ مجھے بلا لے اس لئے امی کو کال کر کے بولا امی کو کل کر کے بولا تیرے گھر میں نوکر بن کے رہ رہا تھا امی کو کال کرنے کا کیا مقصد بنتا تھا اتنے سارے جو تُنہیں نوکر نکالی گھر تھے تو امی کو بتا بتا کے نکالی تھی کیا اتنی جھوٹی ہے پٹارا اور یہ جو بول رہی تھی کہ مجھے جو میرے چانے والے ان لوگ جب اتنا بول رہے ہیں تو پھر میں ان لوگوں کی کیوں نہیں سنوں ان لوگوں نے تو آتے ساتھ میں بولے تھے کہ آدمی کو مت رکھو صرف آنیتہ کو رکھو اس کو نکالو اس کو گھر میں مت رکھو یہ چالو دیکھتا ہے اسا دیکھتا ہے ویسا دیکھتا ہے تب تو تُنہیں ان لوگوں کی سنی نہیں ابھی تُن لوگوں کے لیے بلتے نا ایک جال فیکنا چوتیا بنانا تو یہ ان لوگوں کو تھی بنا رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ دیکھو تم لوگ میرے لیے اتنے زیادہ ایمپورٹنس ہو کہ تم لوگوں کے کمنٹ پڑھ کے نا میں نے اس کو نکال دی پہلی بات تو یہ بول رہی ہے دوسری بات بول رہی ہے کہ نہیں نہیں میں نے نہیں نکالی وہ تو خود ہی چھوڑ کے گیا میں نے تو اسے بات کرنا بند کر دی تھی وہ خود آیا تو میں نے حس کے بات کی اچھے سا بات کی تو اس نے بولا میں ابھی جا رہا ہوں جب آپ کو میرے پر بھروسہ ہو جائے نا تب آپ کو جو بھی رہیں گا تو آپ مجھے بلا لینا تو میں پھرتے آ جاؤں گا ارے پٹارہ ڈرامے بات جھوٹی عورت مکار عورت ایسے بول کے لوگوں کو سی بنانا اور پھر رمضان کا کام تھا تو اس کا جانا ہی تھا ہاں وہ لائف کھلی پری پلانٹ نہیں تھی اگر وہ لائف پری پلانٹ ہوتی نا تو یہ اس کا چینل بھی نہ ڈیلیٹ کرتی یہ رات کے ڈھائی بجے بیل بجا کے نہیں آتی یہ سارا کچھ نہیں ہوتا ہاں وہ چیز کو لے کے اس کو جرور مرچی لگی ہے باقی اس نے خود نہیں رمضان کو بھیجی ہے اور وہ ٹیم پہ تو تھپڑ بھی اس نے ماری یہ رمضان کو جب وہ لائف بیٹھا ہوا تھا فوراں وہ لائف کا ہائٹ ہونا پھر دوسرے دن چینل کا ڈیلیٹ ہونا پھر اس کی چمچی کا بولنا کہ پہلے اس سے مافی مانگواتی پھر چینل ڈیلیٹ کرتی تم نے دیکھ کیوں چینل ڈیلیٹ کیا یہ سارا کچھ پھر دوسرے دن اس کا چینل بننا اس پہ مافی والی ویڈیو آنا پھر یہ ہنٹ دینا کہ تھوڑے دن میں پھر وہ واپس آ جائیں گا اس نے بولا ہے کہ مجھے بلا لینا تو پیٹارہ یہ ساری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آج انیتا کی ڈیلیوری ہو جائے تو کل رمضان کو بلا لیں گی رمضان کے بینہ تیرا گجارہ ہی نہیں ہے ایک بار گونچو چلا جائیں گا نا تجھے چلیں گا ریکن رمضان کا جانا تجھے برداشت نہیں ہے تو رمضان کا وہ لائک تو خیر یہ نہیں تھی پری پلین لیکن ہاں اس کا جانا اور یہ سارا کوئی ڈراما کر کے جانا کہ میں نے کچھ نہیں بولی پھر اس کا اس طرح سے ویڈیو بنانا اور بتانا کہ میرے سے گلتی ہو گیا یہ ہو گیا وہ گیا تو یہ سارا کچھ ہے نا پری پلین تھا کیونکہ انیتا کی ڈیلیور ہی ہے تو اس کو جانا ہی تھا تو پیٹھارا بہت مکار ہے بہت مکار وہ دن آکے بڑے ہی فکر سے ویڈیو بنا کر بول رہی ہے آپ لوگوں کو کیا لگا میں یہاں پہ آکے رہوں گی میں بولوں گی میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے اس ویڈیو میں بول رہی ہے کہ میرے گھر کا نمکی ایسا ہے اب میں انڈیا سے نمک مانگاؤں گی واہ پیٹھارا ڈیریک انڈیا سے نمک مانگاؤں گی کا مطلب ہے کہ تو اپنی کنٹری کو ڈی فیم کر رہی ہے وہاں کے نمک کے اوپر تو سوال اٹھا رہی ہے کہ یہاں کا نمک ایسا ہے تو میں انڈیا سے نمک مانگاؤں گی اور یہ والا ڈیلیور میرا ہے جو میں بولتی ہوں کہ سلمہ کے گھر کا جو نمک کھا کے آتا ہے وہ اس کے ساتھ میں نمک آرامی کر جاتا ہے تو یہ دیکھو وہاں سے بھی چوراتی ہے اور کسی کی لائیوے دیکھنا وہاں سے ڈائیلوگ چورانا وہاں سے باتے کو اٹھانا اور اپنی ویڈیو میں بنانا کتنی بڑی چھوٹی عورت ہیں چلو بھائی ہمارے لیے تو فکر کی بات ہے کہ یہ انڈیا سے نمک مانگانے کی بات کری ہے یہ مانتی ہے کہ جو انڈیا والے نمک حلال ہے پیٹارا مانتی ہے اور خود کی کنٹری کو ڈی فیم کر رہی ہے اور دکھا رہی ہے کہ یہاں کا نمک حصہ ہے اور پھر بولتی ہے آپ لوگوں کو کیا لگا تھا میرے انہیں دونے کرنے کیلئے میں بتاؤں گی میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے ہاں پیٹارا تو یہی کرتی ہے اور ایسے ہی ویوز لے سکتی ہے گھٹیا عورت باقی اس کے اوپر بہت ساری آوازیں اٹھنا چیئے اس کی کوپ دھلائی اس کے اندر یہی آ جاتا ہے کہ خود کی کنٹری کا نامہ کا راہ میں یہ جتانا چاہتی ہے اور یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے وہاں پہ اتنے بڑے بڑے ادھارے ہیں وہاں پہ ہر ایک چیز ہے ہر ایک چیز کو اتنے لپیٹ لیے تو اس کے اوپر ایکشن ہو کے اس کا چینل بند ہونا چاہیے باقی بھائی ہمارے لیے تو بولی نہیں ہے کہ ہم اس کی خود دھلائی کریں یا کچھ کریں وہاں والوں کا بنتا ہے کہ اس کو اس کی اوکات دکھائیں چلے اس ویڈیو کو یہی پہ کرتے ہیں ویڈیو کسی لگی کمیڈ میں جرور بتانا ویڈیو پتند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیں ہم انتے نیکٹ ویڈیو میں اللہ حافظ